آپ کے لنچ یا ڈینر کیلئے لائیں ہوں ایک ایسی مزیدار ریسپی جسے چکن اور مٹن کے بغیر تیار کریں گے ٹیسٹ اس کا چکن اور مٹن کے چاور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں میں ہوں صدرہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو کوکنگ اینڈ مائی لائف میں آج بنائیں گے چنہ ڈال پلاؤ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار یقین کریں بنانا تو اتنا آسان ہے کہ آپ دوپیر میں ہی اسے بنا لیں گے اور افطار میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ افطار میں اکثر ہم رائس بھی پسند کرتے ہیں تو افطاری سپیشل ہم نے ریسپی بنائی ہے اور لنچ یا ڈینر سپیشل ریسپی بنائی ہے جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ جھٹ سے یہ بنا لیں بہت ایزی ریسپی ہے اور خواتین کے لیے تو ایزی ریسپی بہت زیادہ اچھی رہتی ہے تاکہ وہ جھٹ پٹ بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلا سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں آئل اور میں ون کے جی رائس بنا رہی ہوں تو اس میں ون کپ آئل ڈال دیں گے ٹھڑیڈینٹس ڈالوں گی جو کہ ہے دو الائچی سبت الائچی بادیاں اس کے علاوہ سٹارٹس ڈالوں گی اس کے علاوہ میں ڈالوں گی دارچینی دو بڑی لائچی کالی مرچ اور لونگ اور زیرا بلیک زیرا تو یہ سب چلے جائیں گے اس میں لال مرچ جو کہ سوکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ڈرائے ہیں یہ لال مرچ بڑی والی ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے ہم تھوڑا سا سوٹے ماشاءاللہ سوٹے ہو چکے ہیں خوشبو بھی بہت زبردستہ آ رہی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا دو میڈیم سائز کے پیاس سائز میں کاٹ لیا تھا اور یہ ہم ڈال دیں گے سارے کے سارے اس میں اور ان کو کریں گے ہم براؤن لائٹ براؤن کریں گے زیادہ براؤن میں کرنا ہم نے اترپ اور لیسن کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے ڈالنے لگے ہیں اس میں ہری میٹ جو کہ دو ٹیبل سپون ہے بھر کے میں نے اس کو کوٹ لیا ہے تو آپ بھی اس کو کوٹ لیں ہری میٹ ڈالنے کے بعد سوڑا سا اس کو سکوٹے کریں گے بہت زبردست کچھ بو آرہی ہے ابھی سے آپ کے لنچ میں کچھ نہ ہو بنانے کے لیے تو آپ فٹا فٹ یہ بنا لیں آپ کو بہت مزہ آئے گا دو میڈیم سائز کے ٹیبل سپون ٹیبل سپون ڈالنے کے پاس اس کو بنائیں کریں گے ایک منٹ ہو چکا ہے مجھے بنائیں کرتے ہوئے اب میں ڈالوں گی 1.5 کپ ڈال کا ٹیبل سپون ڈال رائس بنا رہے ہیں تو آپ اس میں 1 کپ ڈال دیں اور یہ چنے میں نے وائل کر لیے تھے میں نے ان کو دو گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو پریشر پھر میں پھر میں صرف 3 سے 4 منٹ کے میں نے ان کو سیٹی دیتی ہو 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے سونف اور جو کہ میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اس کو اور اس کے لعاوہ میں ڈالوں گی 1.5 ٹیبل سپون کوٹا و دنیا چرے گیا تو اب ہم اس کی اچھے سا کرلیں گے بنائیے نماز نماز ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے ویسے میں نے 1 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے ٹیبل سپون ڈالیں گے بہت ہی مزیدار اس کا ذائقہ آتا ہے آپ بھی ڈالیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں پانی میں نے لیا تھا 1 کجی رائس تو 1 کجی رائس میں نے سیلا چاوال لیا تھا تو اب ہم 1 کجی یعنی 2 کجی پانی ڈالیں گے ٹیقے تو 1 کجی چلا گیا پانی 2 کجی چلا گیا پانی ماشاءاللہ پانی میں وائل آ چکا ہے اب ہم ڈالیں گے چاوال جو کہ میں نے 1 کجی لیا تھے اور یہ سیلا چاوال لیا تھے میں نے اور آپ بھی یہی لیجئے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ زائقہ ہوتا ہے تو باقی کے بچے چاوال بھی ڈال دوں گی میں تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بٹن کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن ان کو ملتا رہے اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہری مرچے پانچ سے سات ادد آج تو لنچ میں بہت زیادہ ہماری بابا ہو جائے گی سسرال والے خوش ہو جائیں گے آس پڑوس کے لوگ بھی خوش ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے ہی یہ پھل تھوڑا سا پانی رہ جائے گا ہم اس کو دے دیں گے دس منٹ دیں گے اور دس منٹ کے بعد ہم اس کا دم کھول دیں گے انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا لنچ یمی یمی چنہ ڈال پلاو بہت مزیدار تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کیا ہی بات یہ دیکھیں تو چلیں اب ہم کریں دش آؤٹ تو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چنہ ڈال چنہ پلاو بہت یمی اور بہت مزیدار تیار ہو چکے ہیں کیسی لگی آپ کو میری نیو ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو انجوائے کریں چٹنی کے ساتھ اور چنہ ڈال پلاو کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو کل ایک نیو ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ